جو ہماری ٹرانزیشنز ہیں سٹیمیلیٹر ٹرانزیشنز جیسے کہ میں پاتا ہے کہ وہ اس وقت ہوتی ہیں جب ہمارے پاس الیکٹرومنیٹک ریڈیئیشن موجود ہوتی ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری سٹیمیلیٹر ٹرانزیشنز ہیں وہ پروپورشنل ہیں انرجی ڈینسٹی کے کہ ہمارے پاس کتنے نمبروں کوٹونز جو وہ موجود ہیں اور اس سٹیٹ کی پاپولیشن پہ کہ کتنے پاپولیشن اس کی جکلف گھر نہیں زیادہ پاپولیشن ہوگی اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ انٹیرفشن خٹونز کی زیادہ ہوگی اور تیسرا ہے لائن شیئگ فونکشن پہ اس کی جو پروبیلیٹی جتنی پروبیلیٹی اور انٹرکشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی اتنی سٹیمیلیٹر ایمشن یا ایبزورپشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں سٹیمیلیٹڈ ایمیشن کی جو ڈانویر ٹرانزیشن ہے اس لیے جو اس کا پرپورشنلیٹی کانسٹنٹ آئے گا بیٹو ون ہوگا تو ٹوٹل جو ٹرانزیشن ہیں ان کو کلکویٹ کرنے کے لیے ہم اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو جب ہم اس سے انٹیگریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ریزلٹس ہیں وہ یہ آ جاتے ہیں تو اس میں باقی سی یہ جو ہم نے ویلیو پوٹ کی ہے یہ والی چیز یہ ہم نے بیٹو کے جو ویلیو ہے جو ہم آئنسٹائن کوپیشنز کے انگر نکال چکے ہیں یہ اس کی ویلیو ہم نے پوٹ کی ہے تو وہ ویلیو پوٹ کرنے سے ہمارے پاس یہ ریزلٹس آ جائیں تو جب ہم اس کو مزید سیمپلیفائی کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ فائنل ریزلٹس آ جاتا ہے تو اس میں ہم نے یہاں پر جو لائن شیف فنکشن ہو اس کی جو پروپٹی ہے اس کو استعمال کیا ہے تو اس کا آنسٹر جو ہے وہ ون ہوتا ہے اگر ہم ٹوٹل اس کی نارملائزیشن کو جو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو آنسٹر بانا آتا ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو سٹیملیٹڈ امیشنز ہیں اس کی جو تعداد ہے وہ آ جاتی ہے تو اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے سٹیملیٹڈ ٹرانزیشن ہے ڈانورڈ ٹرانزیشن ہے وہ کن کن فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو ایک سیمپل سی چیز ہے کہ ہمارے جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور دوسرا یہ ہمارے پاس جو آئنسٹر کوفیشنٹ ہے سپونٹینیس ٹرانزیشن کا اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور دوسرا جو مین ایمپورٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس انرجی ڈینسٹی ہے کہ جتنے نمبر او فٹونز ہمارے پاس جہاں وہ زیادہ ہوں گے الیکٹرومیونٹک ریڈیشن کے اتنے ہی دانور ٹرانزیشن جہاں وہ زیادہ ہوں گے تو اب ہمارے پاس جو فیکٹر آیا تھا یہ والا فیکٹر اس کو ہم ڈبلیو ٹو ون کیا دیتے ہیں اور اس کو ہم سٹیمیلیٹڈ ٹرانزیشن پرویبیلیٹی کا نام دیتے ہیں تو اس میں اگر ہم باقی تمام چیزوں کو کانسٹنٹ کر لیں تو یہ چیز ڈیریکٹلی ڈپینڈ کر رہی ہے انرجی ڈینسٹی کے اوپر جو ہم نے ایکسٹرنلی اپنے سسٹم کو اپلائی کی تھی سسٹم کو سٹیمیلیٹ کرنے کے لیے تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہے کہ جو ہمارے سٹیمیلیٹڈ ٹرانزیشن ہوتی ہے چاہے وہ اپور ٹرانزیشن ہو یا ڈانور ٹرانزیشن ہو وہ ہماری جو اپلائیٹ ایکسٹرنلی اپلائیٹ سگنل ہوتا ہے کسی بھی طرح کا اس پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے تب ہی تک ہم نے جو بات کی ہے وہ سٹیمیلیٹڈ ڈانور ٹرانزیشن کی کی ہے تو اگر ہم سٹیمیلیٹڈ ابزارپشن کی بات کریں گے تو وہ ہی ساری چیزیں آ جائیں گی اور اس کے لیے ہمارے پاس جو فائنل ریلیشن ہے وہ یہ آ جائے گا لیکن اس میں چونکہ ظاہر ہے جو پاپولیشن ہے وہ ہمارے لور لیول کی ہوگے تو اس لیے اس میں جو ٹوٹل ہمارے نمبر آف ٹرانزیشن ہوں گی اپورڈ وہ پرپورشنل ہوں گی پاپولیشن آف دی فرسٹ انرجی لیول اسلام علیکم شکریہ تو اس میں ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ٹوٹل نمبر آف انٹریکٹنگ آئیٹمز نکالے تھے جو ہمارے ایکسٹرنی اپلائیڈ سیزن کے ساتھ ہن ڈیٹیکٹ کرتے تھے